بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص اور سپیشل ہے کیونکہ جو لوگ آزمائش سے گزر رہے ہیں اور خاص طور پر جدائی کی آزمائش سے یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے ہے آج کی ویڈیو ایک سیسٹر کی لائف چینجنگ سٹوری ہے جو آج کی کہانی بہت الگ ہے لیکن ایک طرح سے بہت زیادہ معجزاتی اور پیاری بھی ہے کیونکہ وہ موت تک اللہ کو راضی اور تلاش کرنے کا سفر جاری رکھیں گی لیکن پتہ تو تب چلتا ہے نا جب ہم اس پر چلتے ہیں وہ کیسا ہے کیا چاہتا ہے وہ کیا ہے یہ آپ کو آنکھ مچولی کا کھیل بھی زندگی میں لگتا ہے سب ملنے والا ہے اور اسی لمحے ہاتھ سے فسل جاتا ہے جب فسلتا ہے تو ہم روتے تڑپتے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور جب قریب نہیں پہنچ پاتے تو قریب لانا پڑتا ہے اور یہ آج آپ کو اس سسٹر کی کہانی سن کر آپ کو احساس ہوگا لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کو کہنا چاہوں گی انسان سب سے بڑی غلطی کیا کرتا ہے وہ یہ کہ جب اس پر مشکل آتی ہے یا کوئی نعمت اس سے لے لی جاتی ہے تو پہلا سوال اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس سب کے لئے میں ہی کیوں وہ اس آزمائش پر اللہ سے خفا ہوتا ہے ایون کے خودکشی کے خیال تک آ جاتا ہے جو کہ اس سسٹر نے بھی یہی کیا اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان حالات سے نکالیں خود کو یہ سراسر لاعلمی ہیں آپ کے اللہ کے دین سے اس اللہ کے نظام سے اگر ایسا ہوتا تو پیغمبروں کو نیک لوگوں کو ہر قدم کے بعد نائے انتہان میں کیوں ڈالتا کیوں ان کو تکلیفوں کا سامنا کرواتا پھر ہم یہ کیوں سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اللہ تو آپ کی پوسٹ کو بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں نیچے رہنے دو مجھے کیونکہ جو مشکلات قدر کا سامنا کریں گے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے اور جب درجے بڑھتے ہیں تو نشانی کیا ہوتی ہے انسان اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے وہ زیادہ نیک اور پرہزگار بنتا ہے لوگوں کے لئے اس کے دل میں ہم دردی بڑھنے لگتی ہے تو پھر بے پناہ آ جاتا ہے اور جب انسان ایسا بن جاتا ہے تو خود سوچیں کہ کیا اللہ اسے اس جہان میں اور اگلے جہان میں انعام نہیں دے گا کیا پھر بقصد کیا باقی رہ جاتا ہے انسان کا ان سب سے گزرنے کا اللہ سے جڑنے کا اللہ تعالیٰ صورت ملک کی آیت نمبر ٹیلیف میں فرما رہا ہے اور جو لوگ بن دے کے اپنے پرودگار سے ڈھتے ہیں ان کے لئے بخشش اور عجر عظیم ہے تو دیکھیں یہ ہے وہ بات سب سے اہم کیونکہ ہم میں سے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ساری بات ہی غیب کی ہے جس طرح ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ٹھیک اپنی دعاوں کو کیسے دیکھ پائیں اور پھر جب وہ نظر نہیں آتی تو ہم ٹوٹ کر مایوس ہونے لگتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں کہ کیوں ہم پر یہ مسئبت آئی سورہ لکمان کی آیت نمبر سیونٹین میں آتا ہے کہ اے میرے فرزند تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر بے شک یہ بڑی حمد کے کام ہیں اب ان آیات سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ یہ تکلیفیں یہ ناکامیاں یہ آزمائشیں بڑی چیزیں ہوتی ہیں اب اگر دی ہیں تو اس کے انعامات کا کیوں کہا انسان جو ہے نا سمجھتا ہی نہیں بس مایوسی اور خرکشی کی طرف چانے کا پہلے سے سوچ لیتا ہے دیکھیں وقت لگتا ہے بعض چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے پانے کے لئے لیکن اس میں بہتری پوشیتہ ہوتی ہے ہمارے لئے انتہان پوشیتہ ہوتے ہیں اور جب ان باتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے انسان کو تو آہستہ آہستہ اس کا وجود سکون کرنے لگتا ہے ایسی تکلیف جو اللہ کے قریب لے جائے وہ بری کیسے ہو سکتی ہے وہ دعا غلط کیسے ہو سکتی ہے وہ دے گا آپ کو ضرور دے گا مایوسی سے بچانا ہے خود کو تب تک ہمت اور یقین دلاتے رہنا ہے خود کو کہ میرے رب نے بے سبب تو اس تکلیف میں مبتلا نہیں کیا یقینا کوئی بہت بڑا پلین ہوگا اس کا میرے لئے جو گزار رہا ہے اچھے دنوں کو تو ہم گنتے ہی نہیں لیکن جو ہے نا بری دنوں کو ہم گن گن کر رو رو کر گزارتے ہیں حالانکہ یہ بھی اگر یقین کے ساتھ سبر کے ساتھ گزار لیں تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا تو آپ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان سسٹر کے سٹوری کو شیئر کروں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کومنٹس میں شیئر کی وہ سسٹر بتاتی ہے کہ اسلام علیکم آپی آج میں آپ کو اپنے سبر سے ریلیٹیر کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں جب اٹھارہ سال کی تھی تب میں نماز بالکل بھی نہیں پڑتی تھی گناہوں میں انوالو تھی اور پھر ایک دن اچانک سے میری پوری باڈی میں درد ہوا میڈیسن وغیرہ کھائی ٹھیک ہو گئی پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ سے درد ہوا تو پوری باڈی پیرلائز ہو گئی چار لوگ مجھے اٹھاتے تھے میرے خیال رکھتے تھے میں بزاتے خود تو اپنے ہاتھ تک کو بھی نہیں لاز پاتی تھی پھر پتہ ہے کہ میری پوری باڈی کی بونز خراب ہونا شروع ہو گئی اور یہ زندگی بھر ایسے ہی رہیں گی پھر آپی میں ایڈمیٹ رہی کافی ٹائم پھر اب آدھا وقت میرا ہسپیٹل میں ہی جاتا تھا میں نے تب بھی نماز نہیں پڑھنے شروع کی روتی رہتی تھی تڑپتی رہتی تھی پھر ایسا ہوا کہ میں ٹھیک ہو گئی چلنے لگ گئی لیکن بہت تکلیف ابھی بھی ہے لیکن جب میں بیس سال کی ہو گئی مجھے ایک شخص ملا اس نے میرا بہت خیال رکھا میں میری سٹڈی میں بہت زیادہ ہیلپ کی میں میڈیسن کی سٹڈی کر رہی تھی اس نے میری زندگی بدل دی تھی میں اس سے بہت محبت مجھے ہو گئی تھی اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ شخص اچانک سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا بولنے لگا نہیں ہے تم سے محبت پھر آپی میں وہیں سے ٹوٹ گئی بہت بری طرح کہ میں نے خودکشی کا بھی سوچ لیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اتنی بڑی بیماری لگ گئی کہ لاکھوں روپے لگ گئے اور مجھے یہ بیماری زندگی بھر اور مجھے یہ بیماری اور مجھے یہ بیماری زندگی بھر رہے گی پھر مجھے جس سے محبت ہوئی میری زندگی میں خوشی آئی پھر خود سے مجھے اچانک چھوڑ گیا پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ تحجد کی نماز سے بہت کچھ مل جاتا ہے میں نے تحجد کی نماز پڑھی پھر ایک دن تحجد کے لئے اٹھی تو جیسے کسی نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی اور آپ نے مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے میری کانوں میں آواز آئی یا پھر میرے دل کا خیال تھا لیکن وہ کافی صاف آواز تھی اور پھر میں گھبرا گئی اور مزید میں رونے لگ گئی پھر جب صبح اٹھی فون کھولا تو ایک چینل دیکھا اس کے نیچے آپ کا چینل دیکھا آپ کی آواز میں وہ لذت ہے آپ کی دل کو سکون ملا آپ کی باتیں سن کر اور اللہ سے جو مایوسی تھی کہ مجھے کیوں اتنی تکلیف دی وہ ساری کی ساری چلی گئی آپ کی ویڈیو سے دعاوں پر توقع بڑھ گیا آپ بھی اب میری زندگی میں آپ کی وجہ سے اتنی صبر آیا آپ کی باتیں سن کر میں روز ویٹ کرتی ہوں کہ آپ کی ویڈیوز کا تحجد اور باقی نماز بھی پڑھتی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا پسلے چھ سالوں سے میں نے مسلسل تکلیف دیکھی لیکن اب سب مجھے صحیح لگتا ہے ہر نماز میں لگتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کر رہے مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو رہی ہے الحمدللہ میں نے نام احرم سے بات کرنا چھوڑ دیا ساری حرام دوستیاں چھوڑ دی ہیں اور اب میں قرآن پاک حفظ کرنے کا سوچ رہی ہوں انشاءاللہ جلد کروں گی لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں تو بہت بگری ہوئی لڑکی تھی کب ایسی بن گئی پتہ ہی نہیں چلا اور آپی آپ بہت اچھی ہیں میں آپ کو اپنے دل کا پیار آپ کے لئے نہیں دکھا پاؤں گی لیکن آپ کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھوں گی ماشاءاللہ کس قدر پیارا میری کل ہوا ان کے ساتھ کتنی خوبصورت ان کی کہانی ہے اللہ نے ان کو محبت بھی دی اور دوبارہ سے انتہان میں ڈال کر اپنے قریب کر لیا اور وہ جو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے دور چلی گئی ہے وہ سب وقتی ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے ہمیں گناہوں کی زندگی سے نکال کر سیدھی راہ کو دکھانا ہوتا ہے یہ اس کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور احسان بھی ہے ہم پر اس طرح کے کتنی میرے بہن بھائی ہوں گے جو اللہ پاک سے جھڑ گئے ہوں گے تو ہمیں توقع رکھنا چاہیے کہ کتنا ناممکن تھا کہ جب گناہوں کی زندگی میں تھے اللہ ہمیں ایسے چھوڑے ہی رکھتا تو ہمارا کیا بنتا پتہ ہے لیکن پروردگار نے ہم پر رحم کیا اور آپ کو اپنے قریب کیا تو دعاؤں میں پھر وسوے سے اور شک کی گنجائش تو ہونی ہی نہیں چاہیے یہ تو آپ کو ملتی ہی تب ہیں جب اللہ پاک نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہوتا ہے اور میرے وہ والے بہن بھائی جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کہتے ہیں پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ پیار ہم سب کے درمیان صرف اللہ پاک کی وجہ سے ہے لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے پیغام کے اور اس پیغام نے یہ آپ کے دلوں میں اتنا پیار پیدا کر دیا کہ جب آپ لوگ بڑی بڑی دعائیں دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے جو میں شاید کبھی نہ اتار سکوں گی تو بس ان دعاؤں سے جوڑے رہیے اور ایسی میریکل کہانیاں سن کر اپنے اندر یہ یقین پیدا کر دیجئے جب وہ پچھلی آزمائشوں سے نکال کر آپ کو یہاں تک لے آیا تو اس والی آزمائش کو بھی پار کر دے گا تو یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ ہیلپ کی ہوگی تو مجھے اجازت دیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے فنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ جزاک اللہ